ہمارا فرینڈ پول ہے بھائی ہم لوگ کا وہ نہیں ہے ابھی ابراہیم ہم سے کرکل کر چکتے عورتیں ہیں آرہیں 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 لگائیں گے لگائیں گے آپ کے پیچھے احاط دھل چکتے جotہ ہمارے زیدیں ہیںeled ہمارے زیدارے سکریم کارٹ ٹاکستان ایک ریاسہ گو دستور آئین سمفاداری سپریم کودم پاکستان نارے نارے عبران خان کا دم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ عبران خان تیرے جان اسا بے شمال بے شمال ایک ریاست دو دستور نامنزول نامنزول ایک ریاست دو دستور چیم جشتر صاحب کدم بڑھا نامنزول نامنزول ایک ملک دو دستور نامنزول نامنزول سب سے پہلے جو ہمارے بہادر میڈیا یہاں پہ موجود ہے میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ہمارے ہر پروٹیسٹ میں ہمارے ہر پروگرام میں وہ آتے ہیں ساتھی ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں بھی ہر ڈسٹرک میں تحصیل میں یونین کانسلز میں یونٹس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہماری سپریم کورٹ ہے اس کے ساتھ اظہار یکجیتی کے لیے کھڑی ہے ہمارے چیف جسٹس چیف جسٹس آف پاکستان وہ ایک بہادر انسان ہیں اور ہمیشہ انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں حق کے بنیاد پر کیے ہیں اور اس دفعہ بھی جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک مطالبہ ہے وہ ایک آئینی مطالبہ ہے پاکستان تحریک انصاف کیا مانگ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف صاف اور شفاف الیکشن مانگ رہی ہے اور اس صاف اور شفاف الیکشن کے تتیجے میں جو حکومت آئے گی اسی حکومت نے پھر جا کے پاکستان کے مسئلے حل کرنی ہیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ جو ہمارا مطالبہ ہے صاف اور شفاف الیکشن کا جب اسیملیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو نوے دن کے اندر اندر الیکشن کرنے پڑتے ہیں وہ لازمی ہوتے ہیں جب نگراہ حکومت بنتی ہے ان کا ٹائم نوے دن کا ہوتا ہے ان کے نوے دن پورے ہونے والے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح چیف جسٹس نے اپنے پچھلے جو ہماری ایرنگ ہوئی تھی سپریم کورٹ میں ان میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ چودہ تاریخ تک الیکشن ہو جانے چاہیے اب اس الیکشن کا ڈیٹ کون دے گا اس الیکشن کا ڈیٹ موجودہ حکومت دے گی اس الیکشن کا ڈیٹ ہمارا الیکشن کمیشن آف پاکستان دے گا تو پاکستان تحریک انصاف آج صرف میں آپ کو بتا دوں بلوچستان میں کوئٹا کے حوالے سے اس وقت ہمارے سو سے زیادہ جگہوں پر سپریم کورٹ کے ساتھ اور چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ازار ایک جدی کی ریلیاں ہیں اور جلسے ہو رہے ہیں پورے بلوچستان میں جتنے بھی ہمارے ڈسٹرکس ہیں ان سب میں بالکل اسی وقت ہر طرح کے جو ہمارے یونین کونسلز ہیں ہمارے تحصیلز ہیں اس میں ہم اپنا یہ ازار ایک جدی کا پروگرام کر رہے ہیں آخر میں میں پھر ایک دفعہ مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس آف الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ وہ فوراں الیکشن کا تاریخ دیں اور فوراں الیکشن کروائیں اس طرح کے بہانے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہمارا کام مکمل نہیں ہے تو ان کو دیکھ لینا چاہیے تھا کہ جب یہ حکومتیں جب پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب حکومت سے ریزائن دیا تھا تو ان کو اپنی تیاری کر لینی چاہیے تھی لیکن وہ چونکہ حکومت کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں اس حکومت کے وہ ایجنٹ بنے ہوئے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ الیکشن ہوں لیکن پاکستان تحریک انصاف اس وقت تک اپنے گھروں میں نہیں بیٹھے گی جب تک کہ یہ حکومت ہمیں الیکشن کی تاریخ نہیں دے گی میڈیا کے دوستوں کا شکریہ انہوں نے ہمیں وقت دیا دوستو عرض یہ ہے کہ انیس سو سنتالیس میں جب ہم نے یہ ملک آسل کیا تھا جب قائد عظم نے یہ ملک آسل کیا تھا اور پاکستان کی برسغیر کی جو مسلمان آبادی تھی وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی جو اس علاقوں کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے چبیس سال ہمیں لگے یہ دستور بنانے میں انیس سو تھیتر میں یہ آئین پاس ہوا چبیس سال ساری اقوام بیٹھی سارے ادارے بیٹھے ہیں اور یہ دستور بنایا ہے کہ ہم ہمارے آپس میں تعلقات کس نہج پہ ہوں گے عوام کے کیا اختیارات ہوں گے کیا حقوق ہوں گے اداروں کے کیا اختیارات ہوں گے کیا حقوق ہوں گے مکنن ہے کہ کیا اختیارات ہوگے کیا حقوق ہوں گے ہر ملک ہر گر ہر معاشرہ ایٹم بم گر جائے تو واپس کھڑا ہو سکتا ہے جنگ آئین اقوام پہ واپس وہ کھڑے ہوئے ہیں لیکن جہاں دستور نہ ہو جہاں آئین نہ ہو جہاں قانون نہ ہو وہ معاشرے کبھی بھی نہ ترقی با سکتے نہ فلاہ و بکا کی جنگ جیت سکتے ہیں وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں جہاں پہ کوئی قانون نہ ہو کوئی دستور نہ ہو نوے دن کے الیکشن کی بات دستور میں لکھی ہوئی ہے کوئی عمران خان ہے کوئی جیسٹس اپنے پیٹ سے یہ بات نہیں کر رہے ہیں اس آئین بھی اگر یہ بات قانون کو اگر آپ نہیں مانیں گے تو ہواں قانون کو کیسے مانیں گی آپ کے ٹریفک سنگنل کو پھر کون مانے گا چور چوری سے ہم لوگ کس طرح اس کو جوانا منع کریں گے کون سی بات پھر رہ جائے گی اس ملک میں تو یہ ہم سب کو کہتے ہیں کہ آئین کے دائرے میں آئیں آئین کو مانیں ورنہ اس ملک میں پھر خانہ جنگی ہو جائے گی خدا نخواستہ یہ سویلین وارفیر ہو جائے گی تو ہم خان صاحب کے حکم کے مطابق یہاں نکلیں اور انشاءاللہ یہ جنگ ابھی مسلسل جاری رہے گی خان صاحب حکم کریں گے ہم ہر آفتے ہر علاقے میں نکلیں گے آج پورا پاکستان چار ہزار مقامات سے زیاد لوگ مقامات میں لوگ نکلیں جو چیف جسس کے ساتھ ان مطالبات میں ازاری اکجہتی کر رہے ہیں پاکستانی عوام پیچھے نہیں اٹھے گی آپ کو الیکشن دینا ہوگا یہ الیکشن جو ہے نا یہ عوام کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے نمائندے خود منتخب کرے یہ عوام کا حق ہے اگر یہ حق آپ چین لیں گے تو پھر وہ عمریت ہوتی ہے دو جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ آئیں کل ادم قرار پاتا ہے یا تو کوئی بیرونی قوت ہم پہ مسلط ہو یا کوئی عمریت ہو ہمیں بتایا جائے اس ملک میں کوئی بیرونی قوت مسلط ہے یا یہاں پہ عمریت ہے اگر یہ دونوں صورتحال نہیں ہے تو پھر عوام کو اس کا حق دیا جائے کہ وہ اپنے نمائندے منتخب کرے اور پاکستان کو خوشحالی اور فلاہ و بقا کے راستے پہ جو نا وہ لے جائے آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ سپریم کورٹ آف پاکستان علمہ ایک ویڈ کوئیسٹن پوچھ رہے قاسم سوری اس پارٹی کے ایک اہم رینما ہے شخصیات سے دوستوں سے اس طرح کہ اس سے ضرور فرق بڑھتا ہے جب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہم مضبوط ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے ان کی کمی محسوس ہوگی جب وہ نہیں ہو دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ اس ٹیم پہ ہمارے کوئٹا میں سو سے زیادہ جگہوں پہ اظہار ایک جیتی کی یہ پروگرامز اور یہ ریلیاں چل رہی ہیں تو ہم نے اپنے دوستوں کو ہر یونٹ کے دوستوں کا ہم نے ان کی یونٹ میں مصروف رکھا ہوا ہے تو انشاءاللہ و تعالیٰ آپ بھی دیکھو گے میڈیا بھی دیکھے گا کہ کان کان پہ ہمارے شام تک آپ دیکھ لوگے کہ کان کان پہ ہمارے اظہار ایک جیتی کی ریلیاں ہو رہی ہیں دیکھیں اس سے پہلے جو ہماری کابینہ بنی تھی وہ انٹرا پارٹی الیکشن کے ہی ترو ہم آئے تھے آپ سب کو یاد ہوگا انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے لیکن جب اس طرح کے امرجنسی آلات ہوتے ہیں تو اس ٹیم میں پارٹی کے پاس اختیار ہوتے ہیں کہ وہ اپنے عدداروں کو تبدیل کر سکے یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے جب سکت وہ الیکشن نہیں کرواتے ہیں میڈیا کو ہم لوگوں نے تفصیلات دیئے سرکوٹر شہر میں سو سے زیادہ مقامات پہ جو ہے نا یہ اظہار ایک جیتی ہو رہے ہیں بلوشتان میں انشاءاللہ پانچ سو سے بھی زیادہ مقامات پہ یہ اظہار ایک جیتی ہو رہے ہیں چیرمین عمران خان یہ کہا تھا کہ ہم لوگوں کو ہر وارڈ میں نکلنا چاہیے تو یہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت چار ہزار سے زیادہ مقامات پہ جو اعتجاج کر رہی ہے اس کو آپ لوگ نوٹ میں لائیں کہ کوئی دوسری سیاسی باڈی اسے آدھے مقامات پہ بھی نہیں کر سکتا ہم سپریم کورٹ سے صرف جو آئینی اختیارات ان کے پاس ہیں ہم سپریم کورٹ سے پہلے بھی یہی کہتے رہے ہیں آج بھی ہم کہتے ہیں کہ جو ان کے آئینی اختیارات ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے حق اور سچ پہ چلیں ہمارا پہلے بھی یہی مطالبہ تھا اب بھی ہے جو آج کل کے ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں میں نے پہلے کہا وہ ایک بہادر انسان ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق انشاءاللہ فیصلہ کریں گے آپ تمام سپسے تین رہے گئے تین میں سے ایک بھی یہاں پر نہیں ہے کیا وجہ ہے آپ کو وہ خوبطہ نے کیا نہیں یہی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا ایک اتجاج صرف کوئیٹا میں نہیں ہے پورے بلوچستان میں ہمارے اتجاج یوسی لیول تیسی لیول اور ڈسٹرک لیول پر چل رہے ہیں ہمارے ایم پی ایز یا ہمارے اور دوست ان اتجاجوں کو ان جو ہماری ازار ایک جیتی کی ریلیاں ہیں وہ ان میں شامل ہیں اور انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں رپورٹ آ جائے گا اس کے بعد میں خود جا رہا ہوں پانچھے جگہ میں جا کے اٹینڈ کر رہا ہوں